السادس من ارکان الیمان الیمان بالقضاء والقدر ایمان کا چھتا رکم یہ ہے کہ آپ تقدیب ایمان لائیں چاہے بھلی ہو یا بری ہو ایمان کے چار مراتب ہیں علم یہ کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے اسے کوئی چیز مخفی نہیں ہے الثانی ان اللہ سبحانہ وتعالی امر القلم بان یقتب مقادر کل شئی الیوم القیامة اللہ رب العالمین نے قلم کو حکم دیا کہ وہ ہر چیز کو لکھے الثالث المشیئ ان العبد له مشیئ لیکن تحت مشیئت اللہ شاء اللہ اننا نذهب الى الصلاة ذہب شاء اللہ اننا لا نذهب واللہ لا امکن نذهب تیسرا یہ کہ یہ مشیئت ہے اللہ رب العالمین نے جو مشیئت دے رکھی ہے بندوق یہ مشیئت اللہ رب العالمین کی مشیئت کے اندر میں ہے اللہ رب العالمین نے نواز پر نکلے جائے اللہ چاہتا ہے تو ہم جائیں گے انگل نہیں چاہتا ہے تو ہم نہیں جائے پائیں گے نعم الرابع اعمال العباد مخلوق کل عباد جو تھا یہ ہے کہ بندوں کے جو بندے ہیں جو اعمال ہیں اعمال العباد مخلوق کل عبد اللہ کے بندوں کے جو اعمال ہیں وہ مخلوق ہیں بندے کی طرح نعم ماذا اصنع میں پھر کیا کیا جائے اؤمن بهذا المراتب الاربع ان چار مرتبوں پر ہیمان لائیں گے احسن الضم في اللہ اللہ رب العالمین بھی ہم حسن زند رکھیں گے ان اللہ اختار لئے ان اكون من اہل السعاد صلاة اللہ من فضل اللہ و لکم اللہ رب العالمین میں اختیار کیا ہے کہ ہم اہل سعادت میں سے ہوں ادعو اللہ سبحانہ وتعالی یسر لئے طریق اہل السعاد اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لئے جو سعادت کی طریقے ہیں وہ مویسر کرے و اعمل بعمل اہل السعاد اور ہم اعمل کریں گے جو اہل سعادت کا طریق ہے ادعو اللہ نجنبن طریق الشقا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچائے جو بدکاروں کا راستہ ہے و لا اعمل بعملہ اللہ اعلم اور ہم ان کی راستہ پر اعمل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی اعمل سے بچائے